نانا نانا شفا چاہتا ہوں یہ جنلے امام حسن کے قبر رسول سے آواز نے نہیں بھیتا اب تو میرے پاس آجا جب کہنا میرے پاس آجا امام کی آواز امام نے ایک سوال کیا نانا نانا اگر تیرے پاس آجا ہوں قبر کی جگہ دے گا حضورت احمد اللہ سوائے کہ میں آلے محمد کے قبر کے آواز رسول آئی میرے لال اگر امت دفع ہونے دے تو مجھے تو اعتراض نہیں حضورت احمد اللہ چلے حسن مجدفع ماں زہرہ کی قبر پہ آئے ماں زہرہ کی قبر کو سینے سے لگایا آواز دیکھے کہتے ہیں امام امام اگر نانے کی امت نانا کے پاس دفع نہ ہونے دے گا امام اپنے قریب قبر کی جگہ دے گی قبر زہرہ سے آواز رہی میرے لال اگر میری مان تو نانا کی طرف نہ جانا سیدھا میری طرف چلے حضورت احمد اللہ حضورت احمد اللہ حضورت احمد اللہ دیوانوں کا سہارہ لیتے ہوئے امام گھر میں آئے کہا جہاں جناب ام فروا تشریف فرما تھی امام کی حالت کو دیکھا سارا جسم زہر کے اصل دو جملے مزاہد کے چاہداز ہوا جائے جندت کی زمانت ہوگے ازازاروں امام مستر پر تشریف فرما ہوئے فرمایا ام فروا میرا قاسم کی در ہے بتایا گیا مولا سو رہے ہیں فرمایا اللہ اونا میری قاسم کو میرے سینے پر لکھاؤ ازازاروں بیوی نے جناب قاسم کو اٹھایا لاکہ جناب امام حسن مجدبا کے سینے پر لکھایا سو رہا کا قاسم ایک پت پترم کے بیدار ہوئے آوازیں کہتے ہیں امام اتنے گرم بستر پر لکھا دیا کہا بیٹا یہ بستر نہیں ہے تیرے باپ کا سینہ ہے جسے زہر دے دیا گیا یہ زہر کی وجہ سے اتنی شدت کی گرمی ہے بس ازازاروں جناب قاسم بیدار ہوئے ایک مرتبہ ایک مرتبہ امام حسن فرماتے ہیں قاسم بیٹا جاؤ میری بہنوں کو بھی بتاؤ میرے بھائیوں کو بھی اتنا دو ازازاروں جناب قاسم گئے جناب زینب و قلصوم کو بھی بتایا اتنا دیلی ازازاروں بہنوں کو بھی ملی بھائیوں کو بھی ملی سب ہی بھاگے امام حسن مجدبا کے گھر کی طرف اگر رونا چاہتے ہو ماتن کرنا چاہتے ہو ایک جملہ سنیے گا ازازاروں اتنے میں امام حسن مجدبا کو کہہ آنا شروع کی وہ فرمایا فروا جنتی سے تشت لے گیا ازازاروں جیسے ہی تشت آیا امام نے کہہ کی جگر کے ٹکلے کٹ کٹ کے موں کے لسلے زبائی لانے لگے ازازار این ہوئی وقت تھا جم جناب زینب گھر میں داخل ہوئی گھر میں داخل ہوئی امام حسن کے آوازیں فروا جنتی سے تشت چپا دے میری زینب کی دگاہ نہ بڑے والا نرہ یہ کہنا تھا سیدہ کی آواز آئی بھئیہ نہ چھپا میں اپنے ہاتھوں پہ سبھا جوں عجروں کا مرلدہ میں اپنے ہاتھوں پہ سبھا جوں گے میرے لان بس ازازارو سب اکدھے ہوئے اہل خانہ اکدھے ہوئے امام حسن کا سر امام حسین کی گود میں ہے اس لارے امام انتفیض کیے اپنا امام حسین کے سر پہ باندہ دعا کرو کسی بھائی کی گود میں بھائی کی جان نہ نکلے ازازارو حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں شہداد اکسل ہے ایک پتوہ امام نے سر سے امام اہدار کے زمین پہ پھیڑا ایک چیز بار کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِلَهِ بس ازازارو امام حسن مجتبہ کو موشن دیا گیا جنس سے آیا ہوا کفور لگایا گیا حسین جنازہ لے کے چلے جو اب تک نہیں ہو سکا چھوڑیا پھیلا کے آلِ محمد سیاسوں کی بھی ایک مانگ لینا ازازارو نانے رسول کے بزار بھی آئے مسلمانوں کا حجوم تھا شاید حسین سمجھے ہو کہ یہ حسن کا جنازہ پڑھنے آئے ہے ازازارو یہ باہی جنازہ ہے جو امت کے حوالے کیا گیا یہ باہی جنازہ ہے جسالت مار اس دنیا سے گئے کوئی جنازے میں شریف نہیں ہوا علی کا جنازہ کوفر سے پاہی نجف میں جب جام دفنا دیا گیا زہدار کا جنازہ رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا ازازارو حسین کا جنازہ تین دن تک جربارہ کی ریز میں کھلا رہا یہ واہی جنازہ ہے جو امت کے حالوں میں دیا گیا دھانتے کیا صدوق ہوا حسین کے جنازہ لے گیا ہے کہ نانا کی مزار میں دفن کرنا چاہتا ہو امت خانے آئی کہ ہم نبی کے نوازے کو نبی کے مزار میں دفن نہیں ہونے دیں گے حسین کی آوازیں یہ نسول کا بیٹا ہے جو غیر تھے وہ دفن ہو گئے اس کے لیے جگہ نہیں ہے کہ دفن نہیں ہونے دیں گے تو فکر کا پوش کا ہاتھ اٹھا ہاتھ کا اٹھا تھا جنازہ حسن پہ تیروں کی بارک ہو گئی حسین نے خود کو جلا دے پھنگینا دیا پھر بھی سنتر تیر حسین کے جنازے میں پہواست ہو گئے اچھو کم اللہ ماتم کرتے آنا ایک جملے کی اجازت دینا عزتان و جناب عباس کو اور کچھ نظر نہیں آیا کھر کی طرف آگے سیدہ زینبہ بھی دروازے پہ کھری تھی اب عزتہ کے فرماتی عباس بھائی کا میت کیوں چھوڑایا کہ علی کی بیٹھی جلدی سے بابا علی کی درواز دو نہ مسلمانوں سے پوچھو تو سہی آل محمد اتنے بھی غریب نہیں ہے بس عزتہ درواز دنوان لے کیا ہے امام حسن کی نگاہ مریب عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا حرمایہ عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے یہاں جنگ نہیں کرنا میرے ساتھ جنازہ اٹھاؤ گھر واپس لے کے چلیں گے عزتہ درواز یہ کائنات کا واحد مظلوم ہے کہ جس کا جنازہ دوسری مطلبہ گھر آیا پہنو نے مل کے تیر کھہ دے پہنو نے مل کے تیر کھہ دے میں کہتا مولا حسن یہ آپ کا جنازہ ہے مولا پھر بھی آپ کو دو مرتبہ کا فن تو منا میکنی سے بھی آپ کیا gew았� بہار میکنی سے ب広ف اور تیر صرین تیر صرین جوز بار محمد و آل محمد صلو اللہ علیہ وسلم نظر لگی ہے زہرا تیرے جمن کو کس کی نظر لگی ہے زہرا تیرے جمن کو کس کی نظر لگی ہے زہرا تیرے جمن کو حیدر کے بعد مارا حیدر کے بعد مارا زہرا تیرے جمن کو کس کی نظر لگی ہے زہرا تیرے جمن کو حیدر کے بعد مارا موسیقی